السلام علیہ السلام مدد اس وقت میں موجود ہوں سامرہ کے قریب بلد شہر کے بھی قریب اتنی خوبصورت زیارت آپ کو کرانے جا رہا ہوں جس ریکھنے کے بعد آپ مجھے دعا دیں اللہ اکبر سلوات پڑھیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ کون سی زیارت ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ زیارت ہے جناب مالک اشتر کے فرزن جناب ابراہیم اشتر لکھا ہوا السلام بیاسلام علیہ کے یا ابراہیم بن مالک اشتر اللہ خندرود اور سلام آپ نے مختار نمہ تو دیکھا ہوگا وہیں پہ ان کا کردار ان کی تاریخ آپ کے سامنے ہوگی یہ صحابی جلیل قدر ہیں اور ان کی زیارت اور اس کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس فرزن کے پاک تربیقے نے اس کے ساتھ اس میں اشتر کے ساتھ اور اندر داخل ارطا اور بات کے ساتھ ایسے اللہ احسن محنت و آل محمد اہلی لایلہ، ایلاللہ اللہ اکبر شاید ہی آج سے پہلے تاریخ میں آپ کو اس طرح کوئی زیارت کرائے جس طرح میں آپ کو جناب ابراہیم اشتر کی زیارت کرواتا ہوں یہ ہیں وہ اتنی خوبصورت ہستی امام علی علیہ السلام کا صحابی جلل قدر جناب مالک اشتر وہ بے مثل بے مثل صحابی جلل اتنا جری جن کے فضائل آپ خطیبوں سے علماء سے ذاکرین سے مجالس سے جشنوں میں سن سکے ہیں فلموں میں دیکھ چکے ہیں کتابوں میں پڑھ چکے ہیں بدرگوں سے سن سکے ہیں اتنے فضائل ہیں مالک اشتر ان کے بیٹے جناب ابراہیم اشتر نصرت امام حسین نے آپ نے جنگ کی اس کی مفت انشاءاللہ مفصل آپ کو جو ہے تاریخ بتاتا ہوں اور پھر اب آپ زیارت کریں انشاءاللہ تھوڑی در کے بعد آپ کو پوری تاریخ آپ کو پیش کرتا ہوں سلام پیش کریں اے مالک اشتر کے پردن جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں ان کے سلام اپنی بارگاہ میں قبول کریں اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی پہلے یہ خوبصورت روزے کی زیارت کر لیں یہ جو ہے ہم آپ کو معلوم ہوگا سامرہ کی طرف آئے ہوئے ہیں وہاں پر جناب ابراہیم اشتر کا روزہ ہے چلتے ہیں اب اس کی تاریخ پر نظر بھی کرتے ہیں اور آپ کو ان کے فضائل بھی بتاتے ہیں اور ان کی مختصہ سیرت اور شجرہ بھی بتاتے ہیں یقیناً دیکھیں وہ تو آپ مجھے دعا دیں گے میں آپ کوش تفصیل بتانے چاہتا جہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں مالک اشتر صحابی امام جلیل قدر امام علی علیہ السلام ان کے جو ہیں بابا حارث ہیں اور ان کے دو بیٹے ہیں حارث اور عبداللہ العقاب اور مالک اشتر پھر حارث جس کی فرزند ہیں عبدالیغوس مسلمہ ربیعہ ابی حارث اس طرح چلتے چلتے ہیں نیچے چلے جائیں آپ پڑھیں خود بھی اور مالک اشتر کے جو بیٹے ہیں ان میں سے ایک محمد معمن حارث علی اسحاق عبداللہ العقاب اور یہ ابراہیم ابراہیم کی جو بٹے ہیں آبان قاسم جرائر خولان نعمان قیس مالک عبداللہ محمد تو ابراہیم اشتر کی آپ نے مختار نامے میں یقیناً پوری تاریخ دیکھی ہوگی اور ان کا کردار ان کے بہت سارے دنیا بر میں عاشق ہیں جنہوں نے بھی یہ سارے کچھ جہیں زیارت وغیرہ کی ہیں یا فلمز وغیرہ دیکھیں یقین میں آپ کو معلوم ہوا اب الفضل اب الفضل کی پہلی زیارت ہے اپنے ابراہیم اشتر کے روضے پر تو یقیناً دعا دیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ جناب مہر علی متحری صاحب موجود ہیں نجاب اشرب کے عالم دین ان سے کچھ انشاءاللہ جناب ابراہیم کے بارے میں مختصر تعارف ہوئے معلوم کرنا چاہیں گے اسلام علیکم جناب کیا حالے آرکے ٹھیک ہے اللہ کو شادر عباب کلام پہلے کرنے سے پہلے جو مومنی دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے ان کے لئے آپ دعا کریں گے اللہ پاک ان کے لئے بھی راستے کھولیں اور جتنے بھی ناظرین کرام دیکھنے والے ہیں جناب ابراہیم کے بارے میں کچھ مختصر آپ ہمیں کچھ تعارف بیان کریں کی کون کی شخصیت تھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلی والصلاة والسلام على اہلیہ واللعنق دائمت اللہ حدہ احمد المعین اما بعد فقط قال الامام موسیٰ قاظم علیہ السلاة والسلام من لم یقدر علا ان یزورنا فلیزور الی صالح المقلی مسئلہ پہلا یہ کہ ہم دعا ہوئے تمام امنین حضرات کے لئے کہ خدا والعالم ان کی تمام توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کی یہ زیارات مقدسات کے بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے جو ظاہری ہیں یہاں اس عظیم مقدسات تک نہیں پہنچے ہیں ہم ان کے لئے خصوصی دعا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق میں اضافہ فرمائے تاکہ ان عظیم مقدسات کی زیارت کر سکتے ہیں بسم اللہ امام موسیق قادم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری زیارت پہ قدرت نہیں رکھتا ہماری زیارت نہیں کر سکتا اس کو چاہے کہ ہمارے صالح مومنی پہ جا کے زیارت کرے کیا بات امام فرماتے ہیں پھر اس کا ثواب ہماری زیارت کے برابر اس کے لئے لکھا جائے جناب ابراہیم ابن مالکی اشتر ایک عظیم شخصیت ہیں اور جناب مالکی اشتر سے تو آپ واقفی ہیں حضرت امیر المومنی کے ساتھی تھے اور یہاں تک مولا امیر المومنی نے ارشاد فرمایا کہ مالکی اشتر کی میرے ساتھ ایسی نسبت ہے جس میری رسول اللہ کے ساتھ جناب ابراہیم ان کے بیٹے ہیں اور عظیم شخصیت ہیں عرب تواریخ میں یہی ملتا ہے کہ کان شاعر پہلانبر کے عظیم شاعر تھے دوسری بات عظیم شجاع تھے اس کے علاوہ مقتصف تارف کے عنوان سے ہم کہیں گے ایک ایسی شخصیت تھی کہ اول تو ان کی زیارت کا سوا پورا آئیم علم صاحب کے زیارت کو برابر لکھا جاتا ہے دوسرا نمبر یہ کہ صالح مومن تھے اور حضرت امیر کشتر کے بیٹے تھے تیسرا نمبر یہ کہ شاعر اور قاطب حتہ کے بڑے جنگجو محارب تھے اور شجاع تھے یہاں تک تاریخ والوں نے لکھا کہ جنگ سفین میں مولا میر المہن کے ساتھ تھے کیا بات ہے اس وقت چھوٹے تھے وہ وہ غلاموں عبارت آئیے یعنی وہ چھوٹے بچے تھے ناوالک تھے روایات میں ملتا ہے لیکن پھر بھی جنگ سفین میں مولا میر المہن کے ساتھ مولا کی شرکت میں مولا کی طرف سے حمایت کرتے ہوئے مولا کے خلاف دشمنوں کے خلاف اٹھے تھے اور جنگ کی تھے کیا بات ہے حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم ابن امبال کہتا ہے پھر دوسرا تاریخ میں ان کے لئے بڑا ایک انمول یعنی سعادت سعادت نصیب ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد جب حضرت مقتار سقفی رضوان اللہ تعالی علیہ نے مولا امام حسین علیہ السلام کے مقدس خون کا انتقام لینے کیلئے عبید اللہ بن عزاد سے لینے کیلئے آمادہ ہوئے تو اس وقت حضرت مقتار سقفی کو ان کے صحابیوں نے عرض کیا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر سے مشورہ کیا جائے ان سے سے مساعدت طرف کی جائے کیونکہ ان کا گھرانہ صاحب عزت و شرف کیا بھا حتی کہ ان کا قبیلہ اور ان کا تھاندان ایک بہت بڑے عدد پر مشتمل ہے لہذا ان سے مساعدت طرف کی جائے تو مساعدت کو نوعاں سے حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نے سات سو گھوڑے سوال اور شے سو پیدل روانہ کیے اور مساعدت کیلئے فرمایا کہ جائے اور حضرت مقتار سقفی کے ساتھ خریہ ہو کر اوہے دلائے بن نزاد کے خلاف اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ایک جھنگ میں حضرت ابراہیم ابراہیم ابن مالک اشتر شہید ہو گئے سلام جی اللہ آپ کو شاتھ یہ ابراہیم ابن اشتر ہیں جن کی بہت بڑے فضائل ہیں نصرت امام حسین کے لئے آپ نے آواز بلند کی اور مختار نام ہے بہت ساری ان کی تعریفیں آپ کے لئے دعا گئیں یقین آپ بھی مجھے دعا میں یاد رکھیں گے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے واہ 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 کیا بات ہے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہے حسین واہ 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 اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہے حسین جہاں سے سارے نبی دلی سنبھال کے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کیا بات ہے کیا بات اور پڑھی جو ولیوں کی تاریخ اے ابو طالب مرید سب تیرے اہل و ایال کے لگ بات حسین حسین کے ساتھ تھی کمال کے نکر کیا بات محل محمد اللہ محمد اللہ 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 آپ کے سامنے ابراہیم مالک عشتر کا روضہ اور میں آپ کے لئے دعا گوں لبا ایک ویڈیوز اگر پسند آئے ضرور شیئر کیجئے گا میں آپ کے ذات شاکر علی نے جو دیا اب جانے سید محمد کی بیانتی ہے موک مرحبه صاحب اللہ اللہ موسیقی